بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد آج آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے چھٹا پارہ سور نیسا کے آخری چار رکوعات اور سور مائدہ کے دس رکوعات پر مشتمل ہے پانچوے پارے کے آخیر میں منافقوں کی مزمت تھی اور انہیں سخترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالی کا اشاد مبارک ہے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول الا من ظلم کہ اللہ تعالی بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مزمت کی جا سکتی ہے لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے منافقین کے مزمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے اس لیے کہ کفر اور زلالت میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے ان کے جرائم میں سے ایک جنم یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں بعزد طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی سلیب دی بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لئے معاملہ انہوں نے یقینا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے سور نساء کے تییسوے رکوں میں رسالت کے حوالے سے یہ اہم بات بتائی گئی کہ رسول مبشرین ومنذرین لئاللہ یکونا لنناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما رسولتے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بےعملی کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے اس رکوں میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اسی میں ان کی خیر ہے اہل کتاب سے بھی کہا گیا ہے کہ دین میں نہ حق غلو نہ کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک نہ کرے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ تین سے مرکب ہے یعنی باپ بیٹا اور روح القدس نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ یہ مت کہو کہ خدا تین ہے بلکہ خدا تو ایک ہی ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاسَ اِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللَّهُ إِلَاهُ وَاحِدُ سُبْحَانَهُ أَيَّكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ صلی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سور نیسا کے اختتام میں دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت مبارکہ کے شروع میں بیان ہوا تھا یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورساق کے حقوق کا خیال کرو اس کے بعد سور مائدہ ہے جو ایک سو بیس آیات اور سولہ رکوعات پر مشتمل ہے جس میں سے دس رکوعات چھٹے پارے میں ہیں مائدہ کے معنی دستخان کے ہے چونکہ اس سورت میں مائدہ کا ذکر ہے اس نسبت سے اس کو سور مائدہ کہا جاتا ہے اور اس سورت مبارکہ میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور تین قصے بیان کیے گئے ہیں سورت کے پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت کی گئی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے مثال کے طور پر سود لینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور ان پر گواہ بننا بھی گناہ ہے گویا نیک کام کرنے کا حکم ہے اور نیکی میں تعاون کرنا چاہیے جبکہ برائی سے خود بھی بچنا چاہیے اور برائی میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے پھر اس صورت مبارکہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جو حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کیا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کامل مکمل اکمل دین عطا کیا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اے امیر المؤمنین اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوابا فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ عرفے کی شام اور جمعہ کا دن تھا گویا اس دن ہماری دو عیدے تھی پھر اس صورت مبارکہ کی ابتداء میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے خواہ و عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہو گویا یہ آیت مبارکہ ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں اور خرید و فروخ شرکت اجارہ نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقد اور عہد کو کتنی اہمیت دی ہے ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہ اللہذین آمانو اوفو بالعقود اس کے بعد اللہ تعالی نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے فکر اور نظر اور دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہے حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اہلا لغیر اللہ بے اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے بہنے والا خون خنزیر کا گوش اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر زبع کیا جائے یہ سب حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اپنے ارفضل اور انعام اور احسان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے سے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکے اس میں اللہ نے وضو کے فرائض کا ذکر کیا کہ چہرہ دولو ہاتھ دولو سر کا مسا کرلو اور پاؤں دولو اور اگر تم پر غسل فرض ہے تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت اگر نہ ہو تو تیمم کی اجازت دی گئی فَلَمْ تَجِدُ مَا أَن فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا کہ اگر پانی نہ پاؤ یا پانی کو استعمال نہ کر سکتے ہو تو تیمم کی اجازت ہے کیونکہ اسلام شریعت آسان شریعت ہے اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے چنانچہ اس پارے کے چھٹے رکوں میں فرمایا گیا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَاجِمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالی تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اس پارے کے ساتھویں رکوں میں یہود کی بزدلی ان کے فتنہ فساد سرکشی اور تکبر کا ذکر کیا گیا ہے ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھے یہود کے ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے ہیں ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے اس مزمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اس کے بعد اس بارے کے آٹھوے رکو میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآَتَأْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحْدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا پھر انہیں عرض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے عمال کا نہیں نکلتے کہنے لگے فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں بنیسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد اگلے رکوم حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے جب ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی تو قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا حابیل نے جواب دیا قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تعلاش کرو قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے لیے خسارے سے دوچار ہوا اس رکو میں یہ اصول بھی بیان ہوا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل کہلائے گا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الاغذ فکا انما قتل النعص جمیعا وہ یا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے جس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور دنیا کا یہ پہلا گناہ کبیرہ جو قابیل نے کیا حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کیا یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پائے جاتا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا قابیل اور حابیل کے قصے کی مناسبت سے ڈاکھوو باغیو اور زمین میں فساد پہلانے والوں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ٹکڑے کر دو انہیں صلیب پر لٹکا دو ان کے ہاتھ اور پاؤں کار دو یا انہیں جلا وطن کر دو ہاں جو خود کو اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اگلی آیت میں حکم ذکر فرمایا گیا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کرے اس موقع پر یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام انسان کی جان عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائے تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہو آج کی دنیا جو کہ جرائم کی قصد کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاظ کی دعوت دے رہی ہے ڈاکہ زنی چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے یعنی منافقین اور یہود منافقین کے بارے میں اللہ تعالی کا اشاد مبارک ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالے جو کفر میں جلی کرتے ہیں وہ اپنے موں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے تورات اور انجیل کے ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے عقائد عبادات معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن کریم میں نہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم تو تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے اور تمام انسانوں کو راہ راست پر لانے والی کتاب ہے اس لیے اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے اللہ کا اشاد ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْظَالِمُونَ اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں آج ہم پر قرآن کریم کی ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے اللہ ہمیں احساس عطا فرمائے اور احکامات الہی اور قرآنی تعلیمات کے نفاظ کے لیے اللہ ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد چھٹے پارے کے باروے رکوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی قلبی دوستی لگانے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں یہود و نصارہ کی گمراہی میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جٹلایا چھٹے پارے کے آخری رکوں میں یہود پر اللہ کی لعنت کے سبب کا ذکر کیا گیا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود وعیس ابن مریم ذالک بما عصو وکانو یعتدون یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حج سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہے وگرنا ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے گناہ سے تکبر سے ہر برے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کامل طور پر اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين